بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا امید ہے سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے پہلے سے کیا فی بہتر ہوں آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دے کومنٹس میں اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن ابھی مجھے تھوڑے تھوڑے سے اثرات ہیں لگتا ہے ابھی آواز میں اس طرح سے کلیر نہیں ہوئی تھوڑی تھوڑی سی ایسے بیٹھ ہوئی ہے لیکن مجھے ایسے آواز بہت اچھی لگتا ہے گلہ خراب والی نا تھوڑا عجیب ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے تو ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں ہزبن کا بنا کر رکھا ہے ناشتہ اور ساتھی پھر عریشہ کا لنچ ریڈی کر رہی ہوں تو آج کل جو عریشہ ہے وہ اتنے شوک سے جو اپنا لنچ ہے نا وہ فینش کر کے نہیں آتی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تقریباً کبھی کبھی ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں کھاتی اور کبھی ہوتا ہے ایک دو چیز بس کھا لیتی ہے تو آج میں نے فروٹ رکھا اس کے لیے ساتھ یوگرٹ اس کا فیورٹ ہے فراغولا میں نے کہا چلو یہ کھائے گی لیکن یہ بھی اس نے میرے حیال سے تھوڑا سا کھا کے باقی چھوڑ دیا تھا تو آج کل ولوگ بنانے کا ٹائم ہی بالکل نہیں لگتا پتہ نہیں کیا ہوگا میرا دل ہی نہیں چاہتا میں اتنی کوشش کرتی ہوں فون اٹھاتی ہوں تو پھر ویڈیوز بھی ایک دو بنی پڑی ہوئی تھی یہ بھی کلپس جو ہے میں نے کافی چھوٹے چھوٹے بنا کر رکھے ہوئے تھے تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں فون کو پکڑوں ایڈٹ کروں لیکن ہی نہیں چاہتا آج کل ولوگ بنانے کا اور میں پھر ایسے میرے ذہن میں آگا میں نے کہا ہائے میرے تو اتنی جن ہوگے ولوگ نہیں کوئی اپلوڈ کیا تو پھر رات کو ایسے میں میری آنکھ کھلی تو مجھے نینیا اس کے بعد میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں کون کون سے کلپ پڑے ہویا تو اس کو اکٹھا کر کے لاؤگ بناتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو اپلوڈ کرنا چاہیے اتنے دن ہوگئے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو بس پھر یہ پچھلے ویک کے ہیں کچھ کلپس ویکنڈ کے وہ ہیں تو ابھی رات کو آلو پالک بنائی تھی تو آلو پالک بنائے اور میں زبا اٹھ کے پراتھا نہ خاؤ تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا تو آلو پالک کا پراتھا تو ابھی بس میں نے اس کو تھوڑا سا میش کرتی ہوں کیونکہ میش کر لو جو بھی آپ نے لگانا ہو اس میں گوبی ہو یا پالک ہو تو وہ اچھی طرح سے لگ جاتی ہے تو مجھے کافی عرصہ پہلے کومنٹ پر آیا تھا کہ چائے آپ کیسے بناتے ہیں چائے بہت مزے کی لگتی ہے تو میری چائے ٹرکوں والی چائے ہوتی ہیں دودھ کم پتی زیادہ اور چینی چینی بھی تھوڑی نارمل ویسے تو یہ ہوتا دودھ کم چینی زیادہ پتی زیادہ میرے حال سے لیکن میری شوگر ہوتی وہ تھوڑی سی نارمل ہوتی تیز نہیں میں پیتی تو بس میں نے پانی اس میں گرم نہیں گیا پتی ڈال دیتی ہوں اور اس کو اچھا بوائل پھر آکے تو کعوہ کو میں پکاتی ہوں اور پانچ چھ منٹ جب کیوہ اچھی طرح سے پک جاتا ہے تو پھر اس کے اندر میں دودھ ڈالتی ہوں اور چینی بھی میں ساتھی ڈال دیتی ہوں جب کیوہ پکڑا ہوتا ہے تو ساتھی تو پھر اس کے بعد دودھ ڈال کے تو پھر بس ہلکے آنچ پہ اس کو میں اچھا سا بوائل کرتی ہوں دس منٹ تک اچھا اس کو بوائل آئے تاکہ اس کے بس جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ویسے یہاں کا جو دودھ اس کی بہت زیادہ جھاگ ہوتی ہے یہاں کے دودھ کی تو پاکستان میں ہی ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے فریش ملک ہوتا ہے تو اس کی اتنی نہیں ہوتی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی بس میں نے اپنا پراتھا بنا لیا ہے اور بیلن جو وہ گندہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ لگی تھی پالک لگی تھی تو میں نے کہا اس کو میں برطن جب واش کروں گی تو ساتھ اس کو بھی دھو دوں گی تو ابھی بس پراتھا بن رہا ہے اور پھر میں اور ارسل جو ہے وہ بریکفاسٹ کریں گے اڈیشہ سکول چل گی تھی ہزبن بھی جوب پہ چلے گئے تھے تو بس پھر ہم لوگ ناشتہ کرتے ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر کھانا بنانا ہو تو پہلے میں کھانا بناتی ہوں تو کھانا بنانے کے بعد تو ٹائم نہیں ہوتا صفائی کرنے کا پھر صفائی جو ہوتی ہو وہ میں دوپہر میں کرتی ہوں جب ہزبن چل جاتے کھانا کھا کے تو پھر اس کے بعد زیادہ تر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں دن کو نہ بناوں کھانا رات کو ہی اکثر میں رات کو ہی شام کو ہی بناتی ہوں پانچ شے بجے کے قریب لیکن کل جو ہے وہ جو اس سے پچھلا دن تھا تب میں نے پالک دن کو بنائی تھی تو پھر رات کو بھی وہ ہی کھائی تو پھر نیکس ڈے جو ہے وہ پھر بنانی تھی تو زیادہ تر میں نے پہلے بھی اپنے ولوگ میں شرک ہوا جب ایسی کوئی ہو میں نے رات کے کھانے کی روٹین سیٹ کرنی ہوں پھر میں دن کو ایسی چیز بناتی ہوں کہ وہ دن کو ہی ختم ہو چاہے تو رات کو پھر میں ہڈیا بنائی تھی تو میں نے بنائی تھی تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بنا لو نا سالن تو وہ پھر رات کو پھر وہ ہی کھاتے پھر وہ روٹین جو ہے وہ نہیں سیٹ ہوتی تو بس یہ دیکھیں چائے بھی میری تیار ہو گئی ہے تو یہ جھاگ دوسری والی ہے جو وہ لمبا کر کے ڈالتے ہیں کپ میں چائے تو اس سے جو ایسے جھاگا جاتے ہیں تو مجھے بڑی مزک لیکھتے چائے کے اوپر تو میں وہ ایسے کرتی ہوں اب یہ ارسل بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور میں پہلی بناتا اس کے آگے رگی تھی میں نے کہا چلو کھا لے لیکن اس نے کھایا نہیں ابھی تھنڈا ہو گئے تو اب وہ میرے ساتھ ہی کھائے گا بیٹھ کے تو ارسل جانا ہوں اس میں سے اندر سے کوئی بھی ایسے سٹف والی چیز ہوں اس کے اندر سے نکال 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 چاہتا چاہے چیز والا رول ہوں اس کے اندر سے چیز اور چکن کا جو مکسٹر ہوتا وہ نکال 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 کھائے گا ابھی بھی پالک اور آلو اندر سے نکال کھا رہا ہے تو بچوں کے اپنے ہی نا ہوتے ہیں عجیب و غریب کام تو بس میں اور ارسل یہاں پر کریں گے ناشتہ اس کے بعد پھر ہم کریں گے لنچ کی تیاری کریں گے جس دن دن کو کھانا بنانا ہو اس دن تو میں آرام سے اٹھتی ہوں مطلب عریشہ کو سکول بھیج گیا اگر ارسل بھی سو رہا ہو تو میں بھی ساتھ سو جاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ دس یا سارے دس بجے اٹھ کے پھر ہم دونوں ناشتہ کرتے ہیں لیکن جب کبھی اگر دن کو کھانا بنانا ہو تو پھر میں نہیں سوتی پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں سو گے تو اس کے بعد ٹائم نہیں رہتا کیونکہ آٹھ بجے بارہ بجے آ جاتے ہیں تو چار گھنٹے کا ہی ٹائم ہوتا ہے اپنا کرتے کرتے گیارہ بج جاتے مجھے تو پھر دیر ہو جاتی ہے تو یہ بس ناشتہ بھی ہم کر چکے اس کے بعد دن کا کلپ کل پرسوں کا تو پرسوں چوتھ کا مجھے لگتا ہے تو میں پودینہ لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ ایسی فریج میں پڑھا ہوا تھا تو ابھی ہزبین آیا ہے ریشہ بھی آگیا ہے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے ہزبین برطن بھی میں نے دھو لیا تھا تو میں نے کہا میں پودینہ صاف کر کے تو اس کی چٹنی بنا کے فریز کرنے تھی کیونکہ یہ لاس ٹائم جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا وہ چٹنی میرا ابھی ایک کیوب اس کا جو ہے وہ رہ گیا تو میں نے کہا وہ ختم ہونے والی ہے تو میں ساتھی چٹنی بنا کر پودینے کا میں ابھی آپ کو بتاؤں میرا طریقہ پتے اتارنے کا بہت زیادہ ایزی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو الٹی سائٹ سے اس کو ایسے کر کے کھینچتے ہوں اتنی ایزی پتے جو اتر آتے ہیں یہ دیکھیں بہت مطلب کوئی میند نہیں لگتی اور رام سے پہلے ہوتا تھا ایک ایک پتہ میں اتارتی ہوں تو اتنی مجھے اُلجن چڑھتی تھی تو یہ میں نے ایک دن ایسے کیا اس کو الٹی سائٹ سے پتوں کی جو اپیزیٹ سائٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے پکار نہ ہوتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے میں اتار لیتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں یا میں ہی ایسے کرتے ہوں اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو ایسے پدینہ ساف کریں بہت ہی جلدی چند منٹوں میں پتے پتے دنڈیوں سے تو اتنا ایزی جو پدینہ یہاں اس کو ایزی ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کا پدینہ وہ بہت چھوٹا تھا لیکن وہ بھی میرے حال سے ایسے کریں گے تو بہت ایزی لی اس کے پتے اتر جائیں گے تو یہ دیکھیں آگے سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اوپوزیٹ سائی سے ہم نے اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے کر دینا ہے آپ نے جیسے دیکھا مجھے بہت نہیں میرے کیا کرنا ہے کوئی بھی پتہ نہیں رہتا ساتھ بلکل کلین ڈنڈی پتے بھی ایزی لی جو ایک ایک کر کے الائدہ ہو جاتے ہیں تو ابھی بس میں اس کی بنا لوں گی چٹنی ڈھنیا ڈالوں گی اور ہرے ملٹ سے بس اور ان کو گرائنڈ کر کے اس میں آئس کیوبز میں ڈال گے تو وہ فریز کر کے میں نے رکھ لیا تھے تو پھر جو ہے ویکنڈ پہ ہم لوگ گئے تھے شاپنگ کرنی تھی بچوں کی کپڑے اور برتانوں کافی سارے چیزیں لی تھی وہ میں نے نئی ویڈیو بنائی اور یہ بھی میں نے ویڈیو اس مقصد لی نہیں بنائی تھی ہانس نہیں بنائی کیونکہ دلی نہیں تھا تو یہ تیاریاں شروع ہو گئے ہیں اور یہ ٹری لگیا ہے ایپر میں سینٹر کمرشل ہے وہاں پہ انہوں نے کرسمس کا ایک لگایا اور ارشل اور ایڈیشا اترے خوش ہو رہے تھے انہوں نے کافی سارے پکچرز بنائیں تو اب ایک مانت پہلے ہی کیونکہ ہر کنٹری میں شروع ہو جاتی ہیں ان کی تیاریاں اب بھی تو اور زیادہ دیکھوڑیشن لگے گی تو جب ہمارا چکر لگا تو میں انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گی اس کے بعد ہم نے شاپنگ کی بچوں نے جو ہے وہ جھولے وغیرہ لیے وہ جو ان کا ہے پلے ایریا جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جاک کے تھوڑا سا مستی اور فن کیا اس کے بغیر تو ان کا گزارہ نہیں وہاں تو یہ لازمی جاتے ہیں دونوں تو بہت ہی زیادہ پیارا اور کافی زیادہ لمبا تھا اوپر ہم لوگ جب کیابی میں گیا تو وہاں تک اس سے بھی اوپر تھا تو بہت بچے ہوش ہو رہے تھے اور اتنا پیارا یہ لگ رہا تھا لائٹنگ اور بہت ہی اپسیورت لگ رہا تھا اب بھی تو اور زیادہ انہوں نے دیکوریشن کرنے ہیں جیسے جیسے دن چوہے وہ قریب آئیں گے تو اور زیادہ دیکوریشن کریں گے اور یہاں پہ وہ نیچے کنار جا وہ بند تھا وہاں پہ بھی ہم نے جانا تھا لیکن وہ بند تھا وہاں پہ کوئی کام ہو رہا تو سب سے زیادہ رش وہیں پہ ہوتا ہے تو آج جانے اتنا رش بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بند تھا کنار وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ملتی ہے ٹوائز ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں کپڑے بھی ہوتے ہیں برطن بھی ہوتے ہیں تو میں بھی برطن ہوں ابھی میں نے لیا تھا ہیپی کازے سے مجھے ایک باؤن چاہیے تھا سالن کا کہ میرے ٹوٹ گئے تھے تو برطن تو کافی ہیں لیکن پھر بھی مجھے نئے دیکھ کے نئے برطن لینے کا تو یہ دیکھیں یہ اوپر تک یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے خود ہی اوبصورت انہوں نے بنایا تھا لائٹنگ جس سے اسے ٹم ٹم کر رہا تھا بہت سے مزے والی فیلنگ آتی ہے شائنی شائنی چیزیں بہت مجھے اچھی فیلنگ آتی ہے تو یہ نیچے تک انہوں نے دو لگایا تھا تو اس پہ لوگ بیٹھ کے اپنی پکچرز بنا رہے تھے تو یہ بس بچے ہیں جو ہوں اندھر انجوائے کر رہے ہیں اور شاپنگ وغیرہ ہو گئی تھی کمپلیٹ یہ اسی ویکنڈ کا ہے شاپنگ وغیرہ کر لی تھی اور ارسل کو یہاں آکے سمجھ جاتی ہے کہ میں کس گاڑی میں بیٹھوں کیا کروں کیا نہ کروں ایک سٹارٹ کروائے گا اس میں کوئنز ڈالو کارڈ لیا ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے جیسے ہی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ مسٹر کو کوئی اور پسند آجاتی وہ بچاری بیچے چلتی رہا جاتی یہ اتر کے تو کسی اور میں بیٹھ جاتا ہے پاپا اس کے کہہ رہے تھے پہلے پیسے پورے کر لو پھر دوسری میں بیٹھنا بس جہاں اس کا دل کرتا ہے اس میں بھاگ پڑتا ہے تو یہ اندر جو ہے ایک اور اسی کے اندر ہی ایک اور ایڈیا انہوں نے پلے والا بنایا ہوا تو اس میں بچے جو ہے نا وہ اندر ہی سب کچھ ہے تو یہاں پہ بھی بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس میں پہلے یہ سوکس دیتے ہیں پہلے شوز تارو پھر سوکس پہنو تو پھر اس کے بعد اندر جا کے تو بچے کھیلتے ہیں تو ایک گھنٹہ تو یہاں پہ بچے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ادھر ساتھی ہیں چیئرز لگی ہوئی ہیں سارے پیرنٹس ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور بچے اپنا اور پیرنٹس بچارے شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بچوں کا دل بھڑے تو ہم لوگ اٹھ کے جائیں تو بس پھر جب بچوں کا کھیل کھیل کے تنگ پڑھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب ہم نے گھر جانا تو بس میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے رکھئے کو بہت سا خیال اللہ حافظ